سمشکار فیوچر ریش پیس میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں سمیت اور فن نفٹی ایکسپائری کا دن بھارت وزاروں میں ایک ایک نچلس طرح سے شاندار ریکوری آئی جو تھوڑی ہے پہلے ایک لیک لسٹر مومنٹ کے ساتھ مارکٹس کام کاج کر رہا تھا اب ایک ریکوری کے ساتھ ڈے ہائی کے آس پاسی ٹریٹ کرتا ہے وہ انڈیسیز آپ کو دکھائی پڑے گا اس ڈے ہائی میں جو میجر پارٹسپیشن ہے وہ ایدھر پی ایسیو بینکس کا ہے بینکس کا ہے یا پھر ریلائنس کا ہے جو کی آج نچلس طرح سے زوردار تیزی دکھا رہا ہے ایک اچھی ریکوری دکھا رہا ہے اور ریکوری کے بعد پی ایسیو بینکس نفٹی بینک دونوں شاندار ریکوری کے ساتھ کام کاج کر رہے ہیں پلس ریلائنس ایک بار ریلائنس بھی لے کر آئے گا کہ ڈے ہائی پر ریلائنس بھی کام کاج کرتے ہوئے ہائی ایس پیٹے کے ساتھ وہ بھی ایک اچھی ریکوری وہاں پر آتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں دن کی اوپری سطروں پر ریلائنس دن کی اوپری سطروں پر نفٹی بینک دن کی اوپری سطروں پر بازار بھی سو فار کام کاج کرتا ہوئے دکھائی پڑ رہا ہے آج اگر ایڈوانس ڈکلائن دیکھیں گے تو ایڈوانس میں کی میڈ کیپ لال نشان میں ہے سمال کیپ لال نشان میں حالکہ ریکووری وہاں پر بھی لور لیویل سے آئی ہے لیکن ایڈوانس ڈکلائن میں مور لیس آپ کو 60-40 کا ریشو ہے 50-50 کا ریشو وہاں پر آتا ہو دکھائی پڑے ہیں بہت زیادہ فائر ورک وہاں نہیں ہے قریب 15-60 شیر تیزی میں ہے اور 14-23 شیر بکوالی کے ساتھ کام کاج کر رہے ہیں کی کانٹریبیوٹر ابھی بھی بدلے ہیں تھوڑیے پہلے تک جہاں پہ بانکس پریشر دے رہے تھے وہاں بانکس کا پریشر کم ہوا ہے اور بریلانس میجرلی کانٹریبیوٹ کر رہا ہے چونترس پہترس انگوہ کانٹریبیوشن وہاں سے آ رہا ہے آئی ٹی سی دس انگوہ کانٹریبیوشن دے رہا ہے نیسلے اپنے آل ٹائم ہائز پر ہے دھائی لاکھ کروڑ کی مارکٹ کیا پار ہو گئی ایکسیس بینک قریب قریب ساڑھا چھے پرشن انگوہ کانٹریبیوشن یہاں سے آ رہا ہے پریشر دے رہا ہے ٹی سی ایس انفوسیس یعنی آئی ٹی ایس بیک فوٹ پر ہے آئی سی ایسے بینک اور ایس سیل ٹیک یہ کچھ حد تک دباؤ دیتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں آج ہم باچیت کریں گے پی ایل ریسرچ سے شلپا راوت ہوا ساتھ موجود ہے جن سے ہم باچیت کریں گے مارکٹس کو لے کر بھی اور ساتھی ساتھ ان سے ہم چرچہ کریں گے انڈویجال سٹاکس پر بھی اور کچھ سستے آپشن ان سے انیٹیفائی کروائیں گے اور ان سے ہم باچیت کریں گے لیکن ان سے باچیت کرنے سے پہلے کچھ آپشنز کے نمبر جو کی آپ کی سکرین پر آتے ہوئے دکھائی پڑیں گے سب سے پہلے آج نفٹی یہ کچھ آپشنز کے اوپنے لے ڈالیں تو ایک کا ایک فیر بدل ہوا ہے خاص طور سے اکیس چار سو پچاس اکیس چار سو کے زونز میں جو کال رائٹر تو اس میں اکیس چار سو پچاسے کال رائٹر سب بیک فٹ پہ جاتے ہو دکھائی پڑے ہیں وہ قریب انوائنڈنگ کر رہے ہیں اپنی کال رائٹنگ کے اندر اکیس پانسو پہ سو فار کال رائٹر ہیں اکیس ایک سو کے آس پاس جو پٹ رائٹر سے وہ اپنی پوزیشنز کو انوائنڈ کرتے ہو دکھائی پڑ رہے ہیں اکیس تین سو اکیس چار سو کے زونز میں سو فار پٹ رائٹنگ آپ کو دکھائی پڑے گی لیکن جو اکیس چار سو پچاس کے کال رائٹر سے وہاں پر ابھی ابھی کچھ سے پہلے جو رائٹنگ ہے جو انوائنڈنگ ہے وہ تھوڑی اور بڑھتے ہو دکھائی پڑی ہے نفٹی بینک لے کر آئے گی نفٹی بینک کے اندر ہی ایک کا ایک سیچویشن میں بدلاب آیا ہے وہی سے یہ ریکاوری آئی ہے تو سنتالیس آٹھ سو سنتالیس نو سو اور اٹالیس زار کے زونز میں کال رائٹنگ ہے جو کال رائٹر سے اٹالیس زار کے زونز میں وہ تھوڑی دیر میں پہلے سے کے کمپیر دن تھوڑے کم ہوتے دکھائی پڑے ہیں سنتالیس آٹھ سو سنتالیس ساتھ سنتالیس پانسو کے زونز میں جو پوٹ رائٹنگ ہے وہ اور تھوڑی انٹنس ہوئے تھوڑی سٹرونگ ہوئے اسپیشلی سنتالیس ساتھ سنتالیس آٹھ سو کے زونز کے بیچ میں اور نیئر ٹم مارکٹ کے اندر لوہ لیول سے ایک اچھا مومنٹم آتا ہو دکھائی پڑا ہے ایڈواز کلائن کے اوپر نظر ڈالیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی ففٹی ففٹی کائنڈ آف ریشو ہے بہت زیادہ کوئی بولش سائن تو اٹلیس نہیں دکھائی پڑے گا لیکن ہاں وہاں پر ایک مکس بیگ آپ کہہ سکتے ہیں آج ضرور آج کے سطر میں آپ کو دکھائی پڑے گا اسپیشلی کیونکہ براڈر مارکٹس کے اندر خرداری ہے کہاں لانگ ہے بولٹاس میں آج لانگ ہے کول انڈیا میں لانگ ہے انڈیا سیمنٹ لانگ میریکو اور کینرہ بینک یہاں پر خرداری ہے یہاں شورٹ کورنگ ہے نئے لانگ جو بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں ہندوستان کوپر میں ڈیلٹا کوپ میں آئیر سی ٹی سی کل کی تیزی آج پھر تیز نسلے انڈیا قریب قریب چار پرشن کی تیزی اور ریلائنس انڈریز یہ کلمبے انترال کے بعد آج لانگ بلڈ اپ میں اس کا نام دکھائی پڑ رہا ہے آپ کو شورٹ کورنگ نئے شورٹس اور جو انوائنڈنگ ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے جو حال فلال کی تیزی تھی آئی ٹی تو وہاں تھوڑی بہت شورٹ بلڈ اپ اور انوائنڈنگ آپ کو دکھائی پڑے گی بائیو کون شورٹ بلڈ اپ پرسسٹنٹ شورٹ بلڈ اپ اے بی بی شورٹ بلڈ اپ ایو سمال فلالانس بینک اور انڈین ہوترز میں شورٹ بلڈ اپ سیمنس کل کی شاندار تیزی کے بعد آج انوائنڈنگ زی انٹیٹینمنٹ نیو سلو کے بیچ میں انوائنڈنگ ایل اینٹی ٹیک سیل اور نالکو دو دن کی سٹرانگ پرفارمنس کے بعد تھوڑی سی انوائنڈنگ یہاں پر بھی ہوتے ہو دکھائی پڑ رہی ہیں اب ان نمبرز کے بیچ میں بات کرتے ہیں آج کی مہمات شلپا مہم سے شلپا مہم نمشکار سواغت ابا کرکرم میں کوئی بھی گراوٹ خرداری کے لئے استعمال ہو رہی ہے یہ آج بھی انہیں پھر دیکھ لیا جہاں پر وزار کھلا نیچے گرا اور آج ڈرائیونگ سیڈ پر آگیا ریلائنس پلس پی ایسیو بانکس اینڈ بانکس سو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہو مارکٹس کو کیونکہ فن نیفٹی ایکسپائری ہے تو یہ جو مومنٹم بنا ہے لوہر لیول سے یہ کنٹینو رہے گا سیکنڈ ہاف میں اور کیا کرنے بازار میں جی بلکل سمیر جی یہاں پر بائی آن ڈپ سی ایسا ایک سٹریٹیجی جو بہت کلیر لی پلی آؤٹ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مومنٹم ہے یہ جو تیکسچر بن گیا ہے یہ شیدانے والے دنوں میں کافی تائم تک کنٹینو کرے گا جیسے انٹر دی میں ایک دپ ملتا ہے بانک نیفٹی میں ٹورس ٹورٹی سیویں ایٹ ہنڈڈ وہ ایک لیول بن جاتا جہاں پہ ایفری بڈی زلانگ فن نیفٹی کی بھی اگر آج ہم لوگ جس کو ہم نے پربھدہ سلیلہ دار میں بھی ابھی تھوڑی دیل پہلے اس کو ریکمنڈ کیا ہے اراؤنڈ 8 روپیز 21,500 کا کال جو اراؤنڈ 8 روپیز ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں بات از ایرو زیرو ویو صحیح جاتا ہے تو یہ آپ کو بہت اچھے گینز دے گا یہ آلیڈی 15 کا ایک ہائی ابھی لگا چکا ہے تو یہاں پہ اگر کسی کو لینا ہے تھوڑا رسک تو آپ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ادھروائز یہاں پہ بانک نفٹی میں 47,800 اک اچھا سپورٹ ہے اور نفٹی کی بات کریں گے تو نفٹی 21,300 زون پہ کچھا کاسا سپورٹ بن چکا ہے تو ان اینی ڈپس توورز دس لیول آپ ایک انٹرادے میں بائی کے لئے اس کو پلے کر سکتے ہیں وہ ایک کوئی کنٹی اور کوئی ایکزٹ آپ کا یہ منترہ ہونا چاہیے جب تک واپس ہم لوگ کی ڈیسائیسیولی اپسائی ٹرینڈ میں نہیں جاتے ہیں کیونکہ یہ سائیڈ بیس مومنٹ ہے یہ آپ کو روز ایسا ڈپ دے گا اور ایک آپ کو پروفیٹ بوکنگ سینریو بھی دکھائے گا تو 21,500 کی جو ایک پوزیشن ہے جو کال ہے اس کے اوپر آپ نظر بنا کے رکھ سکتے ہیں لیکن جو انڈر ٹون ہے مارکٹس کا وہ انٹیکٹ ہے کوئی بھی گراوٹ اس گراوٹ میں آپ خرداری کر کے یہاں پر چلنے کی رائے آپ کو دی جاری ہے اور میجرلی مارکٹس میں جو بھی بکوالی ہے اس کو انڈیکس استعمال کر رہا ہے اور وہاں پر خردائی دیکھنے کو مل رہی ہے شلپا ہم اب آج کیونکہ درائیونگ سیٹ پر بانکس ہیں اور اس میں بھی پی ایسیو بانکس ہیں جنہوں نے زیادہ بیٹر پارٹس پیٹ فارسٹ ہافت میں کرنا شروع کیا اس کے باد نفٹی بینکلوں سے فال آپ کیا سو بینک نفٹی کو لے کر کیا ٹیک رکھ رہے ہو آپ کیا کرنا چاہیے اس میں جیسے ہم نے ابھی بھی ڈسکس کیا بینک نیترین میں 47,800 بہت سٹرانگ سپورٹ ہے تو آپ کو کوئی بھی انٹرڈیٹ ڈپ ملے ٹورز اس لیول آپ اس میں بائی کیجئے پہلے تارگیٹس ہے 48,100 پہلا اور اگر وہ بھی سسٹین کرتا ہے تو 48,300 اس میں ڈیفرنٹ بانک پاکٹس آپ کو یہاں پہ سپورٹ مل رہا ہے ایشریف سے بانک میں بھی سپورٹ ہے ایشیسے بانک بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے لیکن ایشیسے بانک بھی بہت اچھے لیول پہ سسٹین کر کے ریسٹ لے رہا ہے تھاؤزنڈ کے اوپر سسٹین کر رہا ہے تو یہ بھی پوزیٹیو ہے ایش بی آئی کے بات کریں گے ایش بی آئی بھی آج اگر دیکھیں گے تو واپس 650 کے اوپر ہے تو پاکٹس بہت سارے جو سٹرانگ پاکٹس ہے وہاں پہ بائینگ ہے تو اینی ڈیکلائن ٹورز اس لیول آپ اس میں بائی کر سکتے کوئی گراوٹ خرداری 48,200, 48,300 اور پاکٹ وائز ایش بی آئی کیونکہ 650 کے اوپر واپس آگیا ہے جیف سی بینک ہرے نشان میں آگیا ہے ایش بینک ڈیمیج نہیں کر رہا ہے at least تو اس طرح کے ایک رینیتی آپ یہاں پر لانگ سائیڈ پر رکھیں گے اب انڈیویجول سٹاکس سلپا میم کیا چنائے آپ نے لانگ سائیڈ پر ساری پوزیشن ہے کوئی شورٹ بھی ہے نو ایک دم لانگ پر ہے بکاوز شورٹ کا وہ ٹائم چلا گیا وہ ڈپ آلیڈی دیکھ لیا ہم نے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ لانگ میں ہی رہنا چاہیے تو میرا جو پہلا بائی رہے گا وہ وولٹاز میں رہے گا وولٹاز فیوچرز ابھی آرون 8.96 کر رہا ہے یہ ایک بہت اچھے سٹرونگ مومنٹم میں ہے جہاں پر شورٹ کورنگ بھی ہے ایک بار یہ 900 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو بہت ایک قوک اپسائٹ ٹورز 9.25 سے 9.40 کے زونز پر آپ کو یہ دیکھ کرتے ہوئے ملے گا تو اس کو ہم لگ پری ایمٹ کر سکتے ہیں through options 900 کا call option جو ابھی 21 روپے کا رہا ہے اس کو بھی سیم لیبلز پر ہم نے پربداس لیلہ دھر میں بھی recommend کیا ہے preempting this level تو یہاں پہ اگر یہ view سہی جاتا ہے تو یہاں کو 35 سے 40 کے بیچ میں بھی trade کرتے ہوئے ملے گا اس option میں آپ stop loss 12 روپے کا maintain کیجے گا تو وولٹاز کی 900 ایک call قریب 21 سے 22 روپے کی زینج میں بھی ایک کام کاج کر رہی ہے 12 کا ایک stop لے کے آپ اس کو بھی outrightly دیکھ سکتے ہیں اور وولٹاز کو اگر آپ نہ کیول option کے ذریعے future کے ذریعے یہ 22 روپے call کے targets آپ کی screen پر ہیں 35 روپے 40 روپے آپ کے targets رہیں گے 12 guys stop loss رکھے گے ہیں اور اگر آپ outrightly بھی جانا چاہ رہے ہیں تو وولٹاز میں آپ تیزی دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی ایف انڈو کے top winner's price شمار ہے تو یہاں پر otherwise بھی تیزی بنتے ہوئے دکھائی پڑ سکتی ہے شلپا مہم اس کی علاوہ دوسرا نام دوسرا میرا یہاں پہ بائے رہے گا trend میں trend futures بھی اگر آپ دیکھیں گے 2960 2950 پہ کنسسٹنٹ سپورٹ لے رہا ہے اور یہ بلکل تیار ہے کہ ایک بار یہ واپس 3050 کے اوپر جائے تو یہاں پہ بھی ایک move with a stop loss of 2950 آپ ابھی بائے کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا ڈیکلائیں گے تو بھی بائے کر سکتے ہیں مجھے دکھتا trend یہاں پہ بہت اچھے لیول پہ ہے جہاں پہ 3100 سے 3200 کے بھی آپ کو پوزیشنل ٹارگٹ ساتے ہوئے ملیں گے اوکے تو ٹاٹا گروپ کی دوسری کمپنی trend 3200 کے تک کے پوزیشنل ٹارگٹ سے یہاں پہ کھلتے ہوئے دکھائی پڑ سکتے ہیں اگر آپ بکھرداری کرنا چاہتے ہیں تو 3100 کے ٹارگٹ کے لئے آپ لاؤنگ جا سکتے ہیں trend میں 2950 کا ایک stop loss مینڈیا نکھیں گے تیسرے نام بھی ٹاٹا گروپ سے ایکیا شلپا مہم نہیں یہ تیسرے رہے گا برلہ سوفٹ میں ایٹ میں بھی تیزی ہے اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے کہ اچھا کھاسا لانگ بلٹ اپ برلہ سوفٹ میں ہے جب بھی بھی ایٹ کے بات ہوتی ہے برلہ سوفٹ بہت سٹرونگ کانٹینڈر رہتا ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے تو 720, 715 کے بیچ میں اس میں ایک ملٹیپل سپورٹ بن گیا ہے این امیدیٹ بیسز تو آپ کا stop loss بھی یہی رہے گا 715 کا آپ stop loss maintain کیجئے فیوچرز ابھی trade کر رہا 722 پہ آپ یہاں پہ for targets of 740 تک بھی آپ اس میں play لے سکتا ہے تو 740 تک کے targets کے لئے آپ برلہ سوفٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ویسے بھی آج آؤٹ پر فارم کر رہا ہے پورا سیکٹر آج پریشر میں ہے فرنٹ لائن اسپیشلی آج پریشر میں ہے لیکن میڈ کیاپ میں سے برلہ سوفٹ آؤٹ پر فارم کرتا ہو ایک اچھی تیزی آپ پہ دیکھنے کو مل رہی ہے دو نام جو کی آج بہت چرجت ہیں اس میں پہلا نام ہے نیسلے اپنے all time high پر پہنچ گیا یہ اچھی تیزی ہے اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے ایف انڈو کے top گینر میں بہت rare ہوتا ہے اس کا نام آئے اور دوسرا نام ہے IRCTC سال کے اوپری سر اوپل کل ایک اعتحاسک تیزی اور آج پھر تیزی میں کیا کریں ان میں نیسلے کی بات کریں گے تو نیسلے ایک 25,800,900 کے بیچ میں کے ریزسٹنس تھا جو اس نے وہی پہ کھائی لیا ہے اور ابھیر آپ دیکھیں گے تو 25,300 کے بیچ میں ٹریڈ کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ آن ڈیکلین سٹل 25,000 آپ اس میں بائی کر سکتے ہیں ایک بار یہ 26,000 کے اوپر سسٹین کر جائے گا تو اگن ایک شوٹ اپ ٹورز 28,000 کے مارک تک آپ کو یہ ملے گا تو نیسلے میں یہاں پہ دیفنیٹلی بائی اور ڈپس وہی پہ ہم آئے سٹی سے کی بات کریں گے تو آئے سٹیز کل ہم نے بھی جان سیریز میں ایک بول کال سپریڈ یہاں پہ جنریٹ کیا تھا یہ سٹاک میں جہاں پہ بہت اچھے گینس آلویڈی آگیا ہیں تو لیکن آئے سٹیز کا اگر آپ سٹرکچر بھی دیکھیں گے تو ایک بریک آؤٹ لیول پہ سسٹین کر رہا ہے اور ایک سٹرونگ سٹریندھ کے ساتھ یہاں پہ مینٹین کر رہا ہے تو اس لانگ از یہ 8.90 حول کرتا ہے تو یہاں پہ آپ ٹیلنگ سٹاپ لس کر لیجی یا پہ کسی کو نیا یہاں پہ انٹر بھی لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں 8.90 آپ کا سٹاپ لس رہے گا یہاں پہ ٹارگیٹس ٹیل 9.69, 9.80 بھی آپ کو آتے ہو ملیں گے جی اور ایک سٹاک میں ریلائنس انڈسٹریز آج افرنوں میں کے گینرز میں اس کا بھی نام آیا ہے اور جو بازار کی پوری تیزی ہے اس میں بینک کے ساتھ اس کا بڑا کونٹریبیوشن ہے سو ریلائنس کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہو ریلائنس بھی ہم نے 2470 سے یہاں پہ ابھی لازٹ ویک ہم نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا فور ٹارگیٹس افرنیس ٹویٹی سکھ ہندر پہلا اور سیکنڈ ٹارگیٹ افرنیس ٹویٹی سکھ ہندر پہلا تو یہاں پہ ایک مومنٹم ہم نے دیکھ لیا اور رفلی ہندر پوائنٹس آپ آلریڈی ریکمینڈیشن سے تو یہاں پہ میں فریش اینٹری اگر کسی کو لینا ہے تو آپ 2520 کے سٹوپلر سے آپ کو لینا پڑے گا اور ڈیکلائنس تھوڑا بائی کر سکتے ہیں یہاں پہ 2600 پہ پہلا آپ کو شاید ایک پروفیٹ بکنگ سنیاریو آتے ہوئے ملے وہ اگر ریسائیسیب کرتا ہے اور سسٹین کرتا ہے تو نیکس ٹارگٹ سب 2750 تک کے بھی ریلائنس میں آتے ہو دیکھیں گے اوکے تو ریلائنس کے کیسے میں ڈسکلیمر جو چینل پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ چینل کا پربط اور پربندن ریلائنس انڈرسٹریز کے پاس تو کوئی بھی اگر آپ نویش کر رہے ہیں تو ایک الگ ویتیار آئے بھی ضرور لے لیجے اگر اس کے اوپر سسٹین نہیں کرتا تو یہ واپس 140 کے نیچے بھی ٹریڈ کرتے ملے گا تو یہاں پہ تھوڑا آوائیڈ کریں گے تو بیٹر ہے تھوڑا آوائیڈ کریں گے تو زیادہ بیٹر سیچویشن یہاں بنتے پہ دکھائی پڑے گی اور جو موو آیا ہے کیونکہ آج یہ بین سے باہر ہے تو آج ہی آئے بین سے باہر چار پرشنٹ کیا سپس کی تیزی بھلے اس میں لیکن یہ ریسٹنس کے اس سائیڈ پر آ چکا ہے جہاں پر عام طور پر اس میں کچھ پریشر بنتا وہ دکھائی پڑتا ہے لائیک وائز اپولو ٹائر شارٹ کورنگ کا بلوک ہے بلوک کی وائز زیادہ ہے لیکن ان دونوں میں کیا کرنا چاہی میٹرو پولیس اور دکٹر لائل پیت لائب میں میٹرو پولیس اگر آپ دیکھیں گے تو سکسٹین ہنڈ سپورٹ ہے سٹوک بھی سکسٹین ٹوئی سکسٹین تھرٹی کے بیچ میں بھی ٹریڈ کر رہا ہے تو اگر ریس ریس بھار فیوری بھل ہے یہاں سپسٹین ایٹی سی 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 میٹرو پولیس یہاں پہ لالپاد کی بات کریں گے تو لالپاد دیکھ ٹوئنٹی سکھ ہنڈ پہ ایک ریزیسٹنس ہے یہاں پہ سپورٹ لیکن 2470 کے آراؤنڈ آرہا ہے تو تھوڑا ڈکلائنس آپ کو اور 20-30 روپے نیچے ملے تو آپ ایک لانگ اٹیمٹ لی سکتے ہیں جی ایک بڑی جانے سے پہلے جرہا میٹل دیکھیں ہندوستان کورپر آج بین میں ہے ایفنڈو کے ٹاپ گینر چاہیے یہاں پہ 200 کے جس نیچے اراؤنڈ 198 آپ ایک stop loss مینٹین کیجئے پھر بھی رائیٹ کو آپ continue کر سکتے ہیں 220 کے بھی ٹارگٹ آپ کو آتے ہو ملیں گے لیکن آپ ٹریل کرتے رہیے جی تو آپ ٹریل کریں وہ زیادہ بیٹر ہے ہندوستان کورپر میں ابھی پہلے تو شلپا نے بھی کال دی تھی اور اس سے پہلے امید بھی موجود تھے انہوں نے بھی کال دی تھی تو دونوں کے ٹارگٹ شلپا کے آل موسٹ پہلے امید کے ٹارگٹ ٹارگٹ تھے جو انہوں نے 600 ہی کال میں دی تھی اچیو ہوتے دکھائی پڑے ہیں ٹارگٹ سچی ہوئے بھائی سیس پہ بھی کام کاج کر رہی اور اس کے علاوہ شلپا نے بھی ایک کال دی تھی آرت انڈرسٹریز کو لے کر اور ان کی بھی کال آل موسٹ ٹارگٹ تک دکھائی پڑی سترہ ساترہ سترہ روپے پہ چھے سو درس کی کال ہے جو ایک بڑھا مومنٹم آرت انڈرسٹریز میں بنا ہوا ہے اس پر تم باشیت کریں گے ساتھ ساتھ ایک اور سستہ آپ دیکھ رکھیں موسیقی 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 اور بیالے سنگ پر ابھی نفٹی بینک کام کاج کر تا آپ کو دکھائے پڑے گا شیلپا مہم اب ایک سستہ option کیا چنہ آپ نے سمی سستہ option کے لیے یہاں پہ ایک انڈرس tower انڈرس tower ابھی last week ایک 2002 almost 52 weeks high test کر کے ایک دو دن کا consolidation روڈیشن ہوا رونڈ 197 198 اور یہ واپس attempt کر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بار انڈرس tower آپ کو 210 سے 215 round immediate basis کرتے ہوئے دکھے گا تو یہاں 210 کا call option December series جو رفلی 4 روپے 70 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے سٹوپلوس یہاں پہ 3 روپے 30 پیسے کا رکھئے اور جو پہلا ٹارگیٹ رہے گا وہ 6 روپے 60 پیسے کا رہے گا then 8 روپے اور اس کے اوپر 11 روپے تک کے بھی ٹارگیٹ سکھو آتے ہوئے ملیں گے تو شیرپا میم جو اس کا پرانا رینج تھا 160 190 اس رینج کی اپر انڈ پر ہے تو کیا نئی رینج ہی بنے گی 190 210 اس کو پی کرنے کیا سمیجی اس کا 52 ویکس ھائی نا 202 کی آراؤنڈ ہے تو جو اس نے لاشت ویکی وہاں پہ ٹیسٹ کیا وہاں پہ یوشیول اگر اس میں ریجیکشن رہتا تو اس ٹاک واپس 225 230 کے لیول بلکل تیار ہے اور یہ بہت قوک آپ کو آگت ہوئے ملے گا اچھا تو انڈس ٹاور کی آپ 210 کی کال کے اوپر نظر رکھیں گے قریب 6 5 5 5 5 روپے کے آس پس یہ کام کاج کر رہا ہے آپ 6 کا پہلا ٹارگیٹ اور آٹھ اور گیارہ یہ ٹارگیٹ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں ساڑھ تین کے ایک سٹا پلاوس مینٹین کریں گے دو شورٹ کورنگ کے لئے بینک دیکھئے ایک کینرہ بینک اور دوسرا فیڈرل بینک دونوں میں موو آنا شروع ہے اور اچھے اوئے ریڈکشن ساتھ ہے ایڈیشن ہو رہا ہے یہاں پر اچھا موو آ رہا ہے سو شورٹ کورنگ کے لئے اگر پلے کرنا ہو تو ان میں سے کس کو بیٹر پلے کیا سکتا ہے یہاں پہ فیڈرل بینک کا 160 161 کے لیول کو تھوڑا دھان میں رکھئے اگر 161 کروس کرتا ہے تو یہاں بلائن بائی لے سکتا اوکے تو کینرہ بینک 460 470 کے ٹارگٹس کے لئے آپ ایک بار کو لانگ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈے ہائی کے آسفر دونوی بینک سو فار کام کاش کرتا دکھائی پڑ رہے ہیں شلپا میں بہت شکریہ ہم آج سات موجود رہنے کے لئے سب شیئروں پر بات چیت کرنے کے لئے اور اپنی رائے رینی تیم سے شیئر کرنے کے لئے مارکٹس کو لے کر بھی تو آپ کوئی بھی گراوٹ میں لانگ جائیں گے یہ ایک رائے آپ کو دی گئی ہے وولٹاس لانگ ہے ٹرینٹ لانگ ہے بللہ سوفٹ لانگ جو شلپا ام خود پسند ہے اور ادر وائز بھی اگر آپ آفشن میں کچھ تلاش رہے ہیں تو انڈس ٹاور کی دو سو دس کی کال جس کو آپ پر دیکھ سکتے ہیں تو فلال اب فیوچر ایکسپرس کو سمیٹیں گے بریک کا وقت ہے اور بریک کے اس پار ساس بہو سنسک ساشیش فرما کساد